ہم نے تو بہت چاہت سے رشتہ کیا تھا ہم سب ایک دوسرے کو اتنے عرصے سے جانتے ہیں اور بچے ایک ساتھ پلے بڑے ہیں سوچا تھا شادی ہو جائے گی تو بہت اچھی لبے گی لیکن شاید میری سوچی غلط تھی سمرہ ہم تو خود سمجھ میں نہیں پائے کہ زارون اور اسمارے کے اختلافات اتنے بڑھ کیسے گئے ہم تو انہیں روز مرہ کے چھوٹے موٹے جھگڑی سمجھتے رہے شاید یہی غلطی تھی ہماری میری تو یہ خواہش ہے کہ دونوں کو بٹھائے جائے اور جو بھی اختلاف ہیں وہ دور کیا جائے خواہش تو میری بھی یہی ہے ابراہیم لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ ان اختلافات کے بارے میں کوئی لچک دکھائیں گے سمرہ تم پلیز اسمارہ کو سمجھاؤنا غزالہ میں اس کو کیا سمجھاؤں گلتی تو اس کی ہے ہی نہیں آپ لوگ اتنے براڈ مائنڈڈ ہیں مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ آپ کا بیٹا اتنا تنگ نظر کیسے ہے دیکھیں وہ تنگ نظر نہیں ہے مگر کچھ معاملات کو اپنے لحاظ سے سوچتا ہے ہماری تو ایک لوتی بیٹی ہے میں کبھی بھی نہیں چاہوں گی کہ ہماری بیٹی کی شادی ایسے لڑکے سے ہو جو شادی کے بعد اس کو گھر سے بھی نہ نکل لے دیں نہیں سمرہ ایسی بات بھی نہیں ہے مطلب زارون اس طرح سے تنگ نظر نہیں ہے ابھی جنید کہہ رہے تھے نا کہ وہ تھوڑا سا کنزروٹ ہے ویبس اور کچھ بھی نہیں ہم سارے مل کر بیٹھیں گے اس کو سمجھائیں گے آئم شور وہ سمجھ جائے گا دیکھو شادی سے پہلے بہت ساری چیزیں کومن نہیں ہوتی ہیں لیکن شادی کے بعد بہت سارے معاملات حال ہو جاتے ہیں شاید تم بالکل ٹھیک ہو لیکن اگر شادی سے پہلے اتنے پرابلمز ہیں تو شادی کے بعد کیا ہوگا موسیقی